اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو سکھاؤں گی اسپیشل کسٹر بنانے کی ریسپی ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اسپیشل کسٹر اس کے لئے ہم نے لیا ایک لیٹر دودھ اور ہم نے وانیلا کسٹر لیا ہے چار چمچ ہم نے چینی لیا ہے براؤن بسکوے ہم نے اس کو کرش کر کے رکھا ہے دس بارہ عدد بادام لیا ہے اور چوب کیے ہم نے تین چار بدام چوب کر کے رکھیں ایک ہم نے کیک لیا ہے ایک پتیلی میں آپ دودھ شامل کریں اب اس میں سے تھوڑا سا دودھ آپ بچا لیں اپنا سا ہمیں دودھ بچانا اسپیالی میں آپ شامل کریں اب ہمارا دودھ اچھی طرح سے وائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے دودھ کو وائل ہونے تک اچھی طرح سے پکائیں اب ہم دودھ کو بائل ہونے تک چینی اب چینی کو اچھی طرح سے پکائیں چکتے ہمارے دودھ کو بائل آ چکا ہے اب ہم اس کا چولہ ہلکا کرتے اچھی طرح سے ملکا کریں اب ہم اس میں ہلکے ہلکے سی یہ کسٹڑ بھول کے رکھا تھا وہ اچھی طرح شامل کریں ہمارا کسٹرڈ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چولہ بند کرتے ہیں اب ہم اس کو دس پندرہ مینٹ کے لیے تھنڈا کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے اس طرح کی ایک چش لیے اب ہم اس کو شامل کریں گے پہلے کسٹرڈ اس طرح سے ہمارا کسٹرڈ کی شامل کریں اب ہم اس میں شامل کریں گے کسٹرڈ کی شامل کریں گے اس طرح سے اس طرح سے کسٹرڈ 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 اس طرح سے کسٹرڈ اس طرح سے ہم شامل کر دیا کے اب ہم اس میں کسٹر شامل کریں گے اس طرح سے آپ لیئرز بنا دیں اب اس میں پورا کسٹر شامل کر دیں کسٹرڈ 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 شامل کسٹرڈ 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 اس طرح سے کسٹرڈ کسٹرڈ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورے بادام شامل کر دی اور گارنش کر دی اب ہم اس میں جو چوب کر کے رکھے تھے اس طرح سے ہم اس میں بادام شامل کریں گے اس طرح سے آپ تھوڑے تھوڑے سے شامل کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے سپیشل کسٹڈ ہمارا تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ